السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل آج ہم بنائیں گے ایک انگیریٹرن سے دو ریسپیس چکن کرسپی رول اور شاورما کے ساتھ کرسپی چکن رول بنانے کے لیے ہم اس کی دو تیار کریں گے دو تیار کرنے کے لیے ہم دھائی کپ میدہ لیں گے آدھا کپ آٹا اور اس میں ون ٹی سپون سال شامل کر کے اچھی طرح میکس کریں گے جب یہ اچھی طرح میکس ہو جائیں گے تو اس میں تھی ٹی سپون آئل شامل کریں گے اور ون ٹی سپون گھی ان دونوں چیزوں کو شامل کر کے ہم اسے بہت اچھی طرح میکس کریں گے تاکہ اس کے لمس سے بن جائیں پھر ہم اسے نیم گرم پانی سے آٹا دو تیار کر لیں گے آٹے کی طرح نرم دو ہو ساتھ سخت نہ ہو سوفٹ ہو نیم گرم پانی سے اس کی دو تیار کریں گے اب ہم دائی سو کرام چیکن لیں گے بولنیس چیکن ہے جولین سائز میں کی ٹی وی ہے ون ٹی سپون جنجر کارلک پیسٹ ہاف ٹی سپون پیپری کا پورڈر ون فور ٹی سپون دالچینی کا پورڈر ہے ون ٹی سپون ریو چیلی ہے دو پینچ لونگ پورڈر ہے ون ٹی سپون بلیک پیپر ہے ون ٹی سپون وائٹ پیپر ہے سالٹو ٹیسٹ ہے ٹو ٹی سپون وینیگر ہے ون ٹی سپون آئسٹر سوٹ یا سویا سوس ہے ون ٹی سپون بار بیگو سوس ہے ان تمام انگیڈینز کو ہم چیکن کے اندر اچھے سے شامل کریں گے اگر آپ کے پاس پیپری کا پورڈر نہیں ہے تو آپ اس کو اسکپ بھی کر سکتے ہیں ان تمام چیزوں کو چیکن میں اچھے سے مکس کر کے ہم اسے دو سے تین گھنٹے کے لیے میرینیٹ کریں گے فریچ میں رکھتے ہیں آور نائٹ بھی میرینیٹ ہو سکتا ہے یہ ہم بار بیگو سوس آئسٹر سوس سے شامل کر رہے ہیں آپ سویا سوس بھی شامل کر سکتے ہیں ون ٹی بل سپون دہی ہے یہ چیکن کی کوٹنگ ہے اس کے لیے ہم آدھا کلو میدہ لیں گے اس میں ٹو ٹی بل سپون کون فلور ہاف ٹی سپون چیکن پاورڈر ہاف ٹی سپون کارلک پاورڈر ون ٹی سپون سالٹ ہاف ٹی سپون کارلک پاورڈر اسے اچھی طرح مکس کر لیں گے یہ ہم چیکن فرائے کرتے ہوئے اس کی کوٹنگ ہے اب ہم بنائیں گے ریڈ سوس اس کے لیے ہم چار ثابت لائن مرچیں جو ہم نے دو سے تین گھنٹے پانی میں بھگوئی تھی یہ شامل کریں گے کافل میرنڈر میں اور اسی کا پانی پیسٹ بنانے کے لیے سوس بنانے کے لیے سوس بنانے کے لیے دو ٹی بل سپون کچپ ون ٹی بل سپون لیمون جوز ون ٹی سپون سیرہ ون ٹی سپون چاپٹ گارلک یہ ون ٹی سپون سالٹ ہے دو سے تین جوے لسن کے یا ون ٹی سپون چاپٹ گارلک بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اس کا ہم پیسٹ بنانے لیں گے یہ ہماری ریڈ سوس سیار ہو جائے اب ہم وائٹ سوس بنانے کے لیے ہم ہاف کپ ہمائنیز لیں گے اس میں ٹو ٹی بل سپون فریش کریم ایک چٹکی نمک اور ایک چٹکی وائٹ پیپر شامل کر کے اس کو اچھے سے مکس کریں گے یہ وائٹ سوس تیار ہو جائے گی یہ دو سے تین گھنٹے بعد جب چکن میری نیٹ ہو جائے گی تو اب ہم اس میں سے تھوڑی سی چکن ٹو ٹی بل سپون تیل میں ڈالکا شوور میں کے لیے فرائی پین میں اس کو فرائی کر لیں گے اس کو آپ کور کر دیں اور پانچ شی میٹ کے لیے اس کو کور کر کے دھیمی آج پر بنائیں تاکہ یہ اچھے سے گل جائے اس کو ہم توڑیں گے اور پھر اس کو ایک بار پھر فرائی کریں گے یہ ہم نے شوور میں کے لیے چکن یوز کی ہے اس کو کور کر دیں اور اس کو پانچ منٹ کے لیے پکنے کے لیے چھوڑ دیں یہ وہ ڈو ہے جس سے ہم پوری پراتھا بنائیں گے اس بھی چکن رول بنانے کے لیے یہ ڈو سوفٹ ہونی چاہیے اب ہم ہاتھوں میں اچھے سے تیل لگائیں گے اس کے چھوٹے چھوٹے پیڑے بنائیں گے اور اس کو ہم تیل لگا کر فرائی کریں گے اس ڈو سے آپ 10 سے 15 آرام سے پوریاں بنا سکتے ہیں یہ تیل لگا کر ہم اس کو اچھے سے بلکل باریک پھیلیں بلکل باریک پھیلیں اسے گرم تیل میں ری فرائی کر لیجئے اسی طرح ہم ساری پوریاں تیار کریں گے تیل لگا کریں گے تیل لگا کریں گے چکن کے ایک پیس لے کر اسے ہم اچھی طرح میدے میں کوٹ کریں گے پھر ہم اسے سادے پانی میں ٹیپ بورٹر میں ڈال دیں گے ایک دو سیکنڈ کے لیے پھر ہم اسے نکالیں گے واپس میدے میں کوٹ کریں گے بہت اچھی طرح کوٹنگ کیجئے گا اگر آپ اس کو زیادہ کیس پی چاہتے ہیں تو ڈبل کوٹنگ کر لیجئے اور دوبارہ کوٹنگ کر لیجئے آپ یہ پروسس ایک دفعہ بھی کر سکتے ہیں اور دو دفعہ بھی کر سکتے ہیں میں نے دو دفعہ کیا ہے یہ ہم نے دوبارہ پانی میں شامل کیا چکن اب ہم اس کو ایک دفعہ اور کوٹنگ کروں گی اور اس کو رکھ دوں گی اس کو اچھے سے جھاڑی گا دوبارہ کوٹنگ کے بعد ایکسٹرا سارا فلار نکل جائے اسی تیل میں جس میں ہم نے پوریاں فرائی کی تھی اسی گرم تیل میں ہم یہ چکن ڈالیں گے اس کو درمیانی آنچ پر رکھ دیں گے ایک سے دو منٹ بعد آپ اس کا سائٹ چینج کر لیں اور سے کور کر دیں تین سے چار منٹ کے لیے فرائی کریں آپ کے کرسپی چکن تیار ہو جائے گی یہ چکن شورمی کی چکن ہے اس کو ہم اچھے سے توڑیں گے اس کی آنچ دھوڑی سی تیز کریں گے درمیانی آنچ اور اس کو اچھے سے مکس کریں گے اس کو چولہ بند کر دیں گے یہ ہماری شورمی کی چکن وہی چکن وہی جو ہم نے اس میں ساری چیزیں ڈالی تھی یہ وہی چکن ہے اور یہ شورمی کی چکن بن گئی اور وہ کرسپی چکن بن گئی اور یہ دونوں ہی بہت مزے کی آپ کو لگیں گی چاہے آپ کرسپی چکن کھائیں کیونکہ اس کے اندر ساری چیزیں جذب ہو چکی ہیں چاہے آپ اس طرح فرائے کیجئے دونوں ہی طریقے سے آپ کو یہ چکن بہت زیادہ پسند آئے گی چاہے آپ کو یہ چکنیا ہے کرسپی چکن بنانے کے لیے آج ایک ہی طرح کی رکھئے گا درمیانی آج پر ہی تیل گرم کیجئے گا درمیانی آج پر ہی پکائیے گا درمیانی آج پر ہی نکالیے گا آج کو کم یا زیادہ نہیں کیجئے گا یہ ریڈی منشار میں کی ڈو ہے آپ اسے گھر میں بنائیں گے پیٹا بریٹ تو بہت اچھی بنائیں گے فریش ہوگی لیکن پھل حال میرے پاس یہی تھی تو میں نے یہی یوز کی ہے یہ ہم تیل میں تھوڑا سا آئل لگا دیں گے بریچ سے اور اس کو اچھے سے دونوں طرف سے سیکھ لیں گے یہ پوری پراتا ہے اس میں ہم نے سب سے پہلے وائٹ ساوس لگائی اس کے بعد اس میں وائٹ ساوس دھوڑی سی ڈالیں گے اور اس میں دو سے تری پیسز چکن شامل کر دیجئے ساوس آپ دوبارہ ڈالیے اور آپ جتنی آپ کو پسند ہے آپ اتنی ساوس اور ریڈ چلی ساوس یوز کر سکتے ہیں یہ ہمارا کرسپی چکن رول تیار ہے ہم یہ شرمبہ بنائیں گے اس میں بھی سب سے پہلے ہم وائٹ ساوس لگائیں گے پھر ہم اس میں ریڈ ساوس لگائیں گے اور یہ جو چکن ہم نے بنائی دی یہ ہی چکن اس میں ہم ڈالیں گے اور بنگو بھی کھیرا پیاس جو بھی سیلوٹ آپ کو پسند ہیں آپ رینٹ فرائز بھی اندر شامل کر سکتے ہیں یہ میرے پاس بندگو بھی ہے آپ اس میں پیاس اور بھاریک بلکل بھاریک کھیرا بھی شامل کر سکتے ہیں اسے ہی بنانے کے بعد ہم بٹر پیپر میں فول کر سکتے ہیں یہ میرے پاس سادھا پیپر تھا تو میں نے اسی میں فول کر لیا یہ ہمارے کس پی چکن رول اور شرمبہ دونوں تیار ہیں آئی ہوپ یہ آپ کو بہت زیادہ پسند آئیں گے آپ ایک دفعہ ضرور ٹرائے کیجئے گا اللہ حافظ